آئی پیل دوہزار تیس میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے کیا آئی شاندار آج میچ ہوئے پنجاب کنگز اور چنائے سپر کنگز کے درمیان آخری بول تک یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون سی ٹیم آج کا میچ جیتے گی یہاں پہ ضرور بات کروں گا چنائے سپر کنگ کی چنائے سپر کنگز کی ٹیم میں جو مسئلہ نظر آ رہے ہیں وہ ان کی بولنگ لائن اپ نظر آ رہی ہے کیونکہ بیٹنگ تو بہت سٹرونگ ہے چنائے سپر کنگ کی پر بولنگ میں بہت مسئلہ نظر آ رہے ہیں اور اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ چنائے سپر کنگ کے جو مین بولرز تھے جس میں آپ کے پاس کائل جیمیسن آتے ہیں دیپک چار ہے مکیش چودری ہے بین سٹوکس ہیں یہ وہ پلیئرز ہیں جو چنائے سپر کنگز کی ٹیم کا پرمننٹ میمبر تھے پر یہ سب انجیڈ ہو گئے ہیں اور ٹیم سے بہر ہو گئے ہیں آئی پیل دوزہ تیس سے بہر ہو گئے ہیں جس کا نقصان چنائے سپر کنگز کو اس آئی پیل میں اٹھانا پڑ رہا ہے ابھی بھی جتنے میچ اس چنائے سپر کنگز کی ٹیم جیتی ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی لک بہت اچھی ہے کہ وہ اس بولنگ لائن اپ کے ساتھ میچ اس جیتی بھی آ رہی ہے اور باقی بیٹنگ تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور ایمیس دونی ایزا کیپٹن آپ کو پتہ ہے کتنا اچھے کیپٹنسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پر اس بار ہمیں تھوڑے سے اینگری بھی نظر آ رہے ہیں ایمیس دونی کیونکہ بہت سے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ پلیئرز کیپٹن کی بات نہیں سن رہے ہوتے سمپل چیزیں ہونے پر ان کو بہت کمپلیکیٹڈ بنایا جاتا ہے پلیئرز کی طرف سے پر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پنجاب کنگز کی ٹیم پنجاب کنگز کی ٹیم وہ ہے جو ایک بیلنس سکورڈ ہمیں نظر آ رہا ہے بہت اچھا ان کا کمبینیشن بنا ہوئے اس آئی پیل میں اور ابھی ان کی اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو بیٹنگ میں آپ کو بڑے نام نہیں نظر آئیں گے پر ایسے پلیئرز موجود ہیں جو بہت اچھی فارم میں ہیں اور بیٹنگ کا فارم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے بعد جو بولنگ لائن اپ ہے پنجاب کنگز کی وہ ون اوف دا بیسٹ بولنگ لائن اپ پہ کہہ سکتے ہیں سیم کرن، کگیسور عبادہ، عرش دیپ سنگھ اس کے بعد سکندر رزا، لیونگ سٹن یہ وہ بولنس ہیں جو کہ بہت اچھی بولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے کافی ٹائم سے تو جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ بولنگ لائن اپ جو ہوتی ہے وہ آپ کو ٹورنمنٹ جیتواتی ہے اور پنجاب کنگز کے پاس بولنگ بہت اچھی ہے اور ابھی ان کا جو کمبینیشن بن چکا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ پنجاب کنگز کی ٹیم آئی پیل بھی جیت سکتی ہے یہ جو ٹائٹل ہے اس کو بھی جیت سکتی ہے اور جس طرح کی پرفارمنس آج رہی ہے پنجاب کنگز کی نو ڈاؤٹ ون اوف دا بیسٹ پرفارمنس ہوگی ایز ار ٹیم کیونکہ ہر پلیئر نے اپنی پرفارمنس کو ٹیم کے لیے رکھا آگئے اور دیکھا جائے تو ہر پلیئر نے پرفارم کی ہے تھوڑی تھوڑی بیٹنگ کی ہے تھوڑی تھوڑی رن سکور کی ہے پر سارے ٹیم کے لیے بہت فائدہ مند ہوئے ہیں یہاں پہ ضرور بات کروں گا سکندر رزا کی ون اوف دا بیسٹ پک تھی اس بار کی آئی پیل میں کیونکہ سکندر رزا وہ پلیئر ہے جو ابھی بہت اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے اور جس طرح کی ان کی پرفارمنس تھی پورے انٹرنیشنل کرکٹ میں اس کے بعد پی ایسل میں اس کے بعد یہ پک بہت سستے میں کی تھی پنجاب کنگز نے اور ان کو اب تک دو میچز جتوا چکے ہیں پنجاب کنگز کو سکندر رزا پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی ففٹی سے پنجاب کنگز کو میچ جتوا ہے تھا اور آج بھی آخری بول پر تین رنس بنا کر میچ کو جتوا دیا تو پنجاب کنگز کی ٹیم اب بہت اچھی فارم میں نظر آ رہی ہے اور اب ان کے بھی دس پوائنٹس ہو گئے ہیں تو بہت اچھی نظر آ رہی ہے اور چنائے سپر کنگز کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں دو میچز لگتار ہار چکی ہے اب چنائے سپر کنگز کیا اس کو اپنی بولنگ میں تھوڑی سی تبدیلیاں کرنی ہوں گے اچھے بولنگز ابھی بھی بینچ میں میچے نظر آ رہے ہیں ان کو دوبارہ سی ٹیم میں لانا ہوگا اور اپنے کمبینیشن کو صحیح کرنا ہوگا نہیں تو چنائے سپر کنگز کیلئے تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے کیونکہ بہت سی ٹیمیں ابھی مقابلے میں نظر آ رہی ہیں آر سی بی کی ٹیم بھی مقابلے میں نظر آ رہی ہے تو چنائے سپر کنگز کو تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے اگر جلد سے جلد اپنی غلطیوں کو صحیح نہ کیا تو بہت مشکل ہو سکتا ہے پر پنجاب کنگز کی ٹیم مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا پرفارم کرنے والی ہے اس آئی پیل میں آگے جا کے اور آئی پیل کو جیت بھی سکتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیم نظر آئی ہے جس میں آپ کو ٹیم ورک نظر آئے گا اور پروپر جو ٹیم ہوتی ہے وہ نظر آئے گی کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ چنائے سپر کنگز کی ٹیم کو چینجز کی ضرورت ہے اور پنجاب کنگز ابھی بہت اچھی نظر آ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیرکن کو دمانا نہ بھولیے گا